اس کے بعد دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی حضرت ابو بکر عمرو عثمان کو اپنے ساتھ رکھا ہے تو آپ کے نزدیک تو وہ منافق تھے تو ساری زندگی ان کو منافق ہوتے ہوئے اپنے ساتھ رکھنا اپنے نبوت کے دعوے کے بعد سے لے کے ایک اپنی وفات تک تو اس کے اندر کیا منفرت تھی تو کہاں ساتھ رکھا ہے مطلب کیا مطلب ساتھ رکھا ہے مطلب اپنے تمام جنگوں میں ساتھ تھے اگر منافقت اتنی آیاں تھی تو ان کو جنگوں میں تو سب کو لے کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی منافق ان کو اپنے آپ سے ترد نہیں کیا کسی بھی منافق کو ترد نہیں کیا اس کو اپنے آپ سے دور کریں یہ کہنا آپ جو ساتھ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ ان کو بڑے بڑے عہدے دیئے ہیں تو کوئی عہدہ نہیں دیا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات شریف میں دیکھیں ابو بکر کو کیا عہدہ دیا کچھ بھی عہدہ نہیں دیا بہت سارے لوگوں کو گورنر بنا دیا ان کو کوئی حکم نہیں ملا بہت سارے لوگوں کمانڈر بنا دیا جنگوں میں ان کو نہیں بنائے ٹھیک ہے نا ان کا کیا تھا کہ آپ ساتھ رکھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زکاة آتا ہے مختلف جگہوں سے یا غنائم آتے ہیں تو تقسیم کرتے ہیں یہ بھی اپنا حصہ اٹھا کے لے کے جاتے ہیں تو اپنے ساتھ رکھنے سے اگر مراد یہ ہے کہ مدینے میں رہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینے میں رہتے تھے یہ مسجد میں نماز پڑھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے بات اب کی صحیح ہے لیکن یہ بہت مدینے کے سب منافقین کو یہ حاصل تھا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی منافق کو رد نہیں کیا ارد نہیں فرمایا نفاق کی وجہ سے کہ تم دور ہو جاؤ یہاں پہ نہ جاؤ ہاں ایک دفعہ کیا تھا الحکم ابن العاص عثمان کے جو چچاتے ہیں حکم اس نے وہ کیا تھا وہ مذاق اُراتا تھا وہ آدمی نقل ہوتا رہتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اُراتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے جا رہے ہیں وہ پیچھے ساگے اپنی شکل کس کا بناتا تھا اس کا جو چپکلی کا شکل بناتا تھا مو ٹیڑا کرتا تھا اس نے مذاق اُراتا تھا پیچھے سے ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک دیکھا کہ اس کا مو ٹیڑا ہے تو فرمایا کن حاک تھا فرمایا کہ اسی طرح رہا ہو آخر مرتے دم تک اس کا شکل بگاڑا نہیں گیا صحیح نہیں ہوا اس کا شکل مو ٹیڑا رہی گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعجاز میں سے پھر اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو بدر کرتے ہیں مدینہ میں نہیں رہ سکتے یہ اتائف چلا گیا دوسرے کسی منافق کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی اس کے اپنی برے عامال کی وجہ سے مذاق اُراتا تھا وہاں سے نکال دیا دوسرے کسی کو نہیں نکال دیا اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ساتھ رکھنے کا اور کیا ساتھ رکھیں بھئی ساتھ رکھنے سے کیا مراد ہے جنگوں میں جاتے تھے تو سب منافقین کو لے کے جاتے تھے غزوہ تبوگ میں منافقین کو افساد لے کے گئے تھے جن پہ سب کا اجماعہ منافق تھے غزوہ احد میں گئے تھے تو منافقین کو افساد لے کے گئے تھے منافق آئے تھے لیکن راستے سے پلٹ گئے تھے اور کچھ لوگ آئے تھے پھر بھانگ گئے تھے راستے سے ساتھ رکھنے سے اگر مراد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ رہتے تھے بلکل وہ سب مدینے والے رہتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو اپنے سے طرد نہیں کرتے تھے عام میں آپ کو دکھاؤں میں آپ کو ایک حدیث دکھا دیتا ہوں یہ حدیث دیکھے ملاحظہ فرمائیے یہ کتاب صحیح مسلم چاب دار الفکر کتاب چپی ہے دو ہزار تین میں دار الفکر بیروت میں یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے یہ صفحہ نمبر ایک افزار ایک سو بہتر ہے یہ حدیث اور وہ ابن زبیر روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن زبیر نے ایک کہانی اپنے بیٹے کو سنائے حدیث نمبر تئیس ستاون ایک رجل انسار کا تھا اور یہ بھی بدری تھا اصل میں اس کا جگڑا ہو گئی ہے زبیر سے کس بات پر کہ یہ پانی کا حصہ کہ وہ باغات کو پانی دینے میں ان کا جگڑا ہو گیا پس میں کہ پانی پہلے کس نے اپنے درختوں کو کس نے پانی دینے تو انساری نے اس سے کہا انسار والے نے تلحہ سے کہا کہ پانی کو آنے دو تو انہوں نے کہا کہ نہیں پانی پہلے مراق بنتا ہم پانی لیتے ہیں تو دونوں چلے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا مقدمہ لے کر کہ آپ فصلہ سنا دیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر سے کہا اس قیاء زبیر ثم ارسل الماء الاجارک یہ دونوں آپ اس میں پروسی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زبیر تم پہلے اپنے درختوں کو پانی دے دو پھر پالنین کا راستہ کول دینا تاکہ آپ کا جو پروسی ہے اس کی باری آ جائے تو اس کو غصہ آیا انساری کو غصہ آیا وہ جو صحابی تھا اس نے کہا یا رسول اللہ انکانہ ابن عمتک اس نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کے آپ کے آپ کے کزن جو ہے نا کزن ہونے کی وجہ سے اس نے صرف اتنا کہا یہ آپ کے کزن ہے یعنی آپ نے پہلے باری اس کو دیا مجھے نہیں دیا یہ آپ کے کزن ہے اسی لئے اچھا تو یہ اچھا یہ ایک طرح سے اتنے گالی بھی نہیں ہیں بس ایک عدم رضایت ہے ایک اعتراض ہے فَتَلَوَّنَ وَنَوَجْهُ نَبِيِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کا رخ بدل گیا غضب کیا اچھا عرض یہ ہے کہ اس کے متعلق دے کے علماء کیا کہتے ہیں یہ کتاب صحیح مسلم بشرح نووی مجلد نمبر آٹھ شعبدار الفکر جز خامس عشر یہاں پر اسی حدیث کو نقل کرنے کے بعد نووی صاحب شرح میں کیا فرماتے ہیں قَالَ الْعُلَمَاء علماء کا موقف یہ ہے وَلَوْ صَدَرَ مِثْلُ هَذَا الْكَلَامِ الَّذِي تَكَلَّمَ بِهِ الْأَنصَارِيُ الْيَوْم مِنْ انْسَانِن اگر یہی بات جو اس انساری نے اس دن وقت کہا تھا آج کے دن کسی انسان سے صادر ہو جائے یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داری کی وجہ سے انصاف نہیں کیا رشتہ داری کے وجہ سے انہوں نے غلط فیصلہ سنا دیا یعنی بے انصافی کیا قَانَ كُفْرًا یہ کفر ہے وَجَرَتْ عَلَى قَائِلِهِ احْكَامُ الْمُرْتَدِّينَ اور اس کا بولنے والے پیہ کیا ہوگا مرتد کے احکام جاری ہوں گے فَيَعْجِبُوا قَتْلُو پھر اس کو قتل بھی کریں گے اچھا پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قتل کیوں نہیں کیا قَالُوا اِنَّمَا تَرَكَهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم لِأَنَّهُ كَانَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سزا نہیں سنایا اس لئے کہ اسلام کے آغاز کے ایام تھے یَتَعَلَّفُ النَّاس لوگوں کے محبت جذب کرتے تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر قتل کرتے نا اس کا پورا خاندان کہ بھئی یہ غلطی کے وجہ سے آپ نے قتل کر دیا اس کے کتنے لوگ برے کہتے ہیں بھئی بدنامی ہو جاتی کہانے يَتَعَلَّفُ النَّاس وہ لوگوں کے ساتھ الفت بکاتے تھے تاکہ لوگوں کی محبت جذب کریں وَيَدْفَعُ بِالَّتِهِ اَحْسَن لوگوں کی برائی کو اچھائی کے ساتھ جواب دیتے تھے وَيَصْبِرُ عَلَى عَذَلْ مُنَافِقِين اور منافقین کے عذیت پر سبر کرتے تھے یعنی ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روش یہ نہیں تھی کہ منافقین کی عذیت کو ان کے مقابلےوں سے زیادہ کوئی ریاکشن دکھائیں نہیں سبر کرتے برداشت کرتے تھے وَمَنْ فِي قَلْوِهِ مَرَض اور جلنوں کے دل میں بیماری ہے یعنی منافقین ان کی عذیت کو برداشت کرتے تھے تحمل کرتے تھے وَيَقُولُ اور فرماتے تھے يَسِّرُ وَلَا تُعَسِّرُ فرماتے تھے اپنے اصحاب سے کہ لوگوں کے لئے آسانی پیدا کرو سختی نہ کرو وَبَشِّرُ وَلَا تُنَفِّرُ اور لوگوں کو اچھی خبریں سنایا کرو لوگوں کو اسلام سے بگایا نہ کیا کرو وَيَقُولُ اور فرماتے تھے لَا يَتَحْدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وَلَى يَقْتُلْ أَصْحَابَ کہتے ہیں لوگ تاکہ یہ نہ کہیں کہ نبی صلى الله عليه وسلم اپنے ای صحابہ کو قتل کرتے ہیں وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعْلَى اللَّهُ نَنَيْهُ فَرْمَا وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ اے حبیب صلى الله عليه وسلم تُو ہمیشہ ان لوگوں سے غداری دیکھتا ہے منافقین سے تجھے غداری یہ نظر آتی ہے فَعْفُ عَنْهُمْ ان کو درگزر کیجئے عف کریں وَصْفَح ان سے درگزر کیجئے اِنَّ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ اللَّهُ تَعْلَى مُحْسِنِينَ کو ان کا احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے تو عرض یہ ہے میرے بھائی کہ نبی کریم صلى الله عليه وسلم نے جو اس شخص کے ساتھ جس کے متعلق کہا کے علماء نے کہا کے انساری نے تو عورتوں کچھ نہیں کہا تھا اتنا کہا تھا کہ یہ آپ کے آپ کی پوپی کا لڑکا ہے اسی لئے اس کو پہلے آپ نے باری دیا تو غلط بات اس نے کہی تھی تو نبی صلى الله عليه وسلم منافقین کو ترد نہیں کرتے تھے جذب کرتے تھے ان سے محبت کا اظہار کرتے تھے ان کے عذیت کے مقابلے میں صبر و تحمل دکھاتے تھے اور صحابہ کو بھی یہی حکم دیتے تھے ٹھیک ہے نا تو نبی صلى الله عليه وسلم کی صحبت میں ان کی سیرہ میں ایسا نہیں ہے کہ وہ منافقین کے ساتھ کیا کرتے تھے ترد کرتے تھے مگر یہ کہ منافق شخص اپنا ارتداد دشمنی ظاہر کر دے کوئی ایسی کام کر دے نظر علن آگے بلکل پھر اس کا برداشت ہونا ناممکن ہو جائے پھر وہ کوئی قدم اٹھاتے تھے اللہ نہیں جی سر لیکن اس میں یہ ہے کہ نبی پاک صلى الله عليه وسلم نے اگر آپ کے نزدیک یہ منافق ہیں تو نبی پاک صلى الله عليه وسلم نے ان کی بیٹیوں کا حضرت ابو بکر اور عمر کی بیٹیوں کا رشتہ قبول کیا ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت عثمان کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ عل inconveniences کی بیٹی کا جو نکاہ بھی ہویا تو اگر یہ اس طرح منافق تھے اور نبی پاک صلى الله عليه وسلم تو ہر چیز کا علم رکھتے ہیں تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ یہ رشتے کیوں بنائے باقی منافق بھی تو تھے کتنے لوگ منافق ایسے ہوں گے جو چاہتے ہوں گے کہ ہمارا بھی رشتہ بنجھے نبی کے ساتھ لیکن ان کا کیوں قبول کیا ہے جن کو ساری امت آج کی اہل سنت کی امام مانتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے شادی آتی ایک دو تو نہیں اپنے دشمنوں کے بیٹیوں سے انہوں نے شادی کی دیکھیں ام حبیبہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شادی کیا وہ احضاب میں لشکر کی تیاری کر رہا تھا دیکھیں احضاب میں خندق میں وہ خندق کی لڑائی کس لیے ہوئی ہے اس لیے ہوئی کہ وہ ایک دفعہ صفایہ کر دیں مسلمین کا وہ سب لشکر لے کہتے ہیں نا اس لیے نہیں کہ جنگ ہو جائے محبت سلے جائیں گے اس لیے آئیت ہے کہ وہ ارادیکیٹ کریں مسلمین کو یعنی کیا کریں یعنی بلکل جینوسائیڈ کرتے ہیں سب لوگوں قتل کریں انہوں نے اپنے دشمنوں کی بیٹیوں سے شادی فرمائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ ان کے پوزیشن کے بہت سخت آپ سمجھتے ہیں نا ایسے آپ کے ذہن میں ہوگا کہ وہ تو بھئی راحت میں تھے آرام تھے نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں جب حجرت کر کے آئے نا جب عائشہ سے پھر حفظہ سے شادی ہوئی ہے تو وہ زمانہ وہ تاکہ مسلمان بڑے فقیر تھے بہت سارے لوگ ایسے تھے ان کو اپنے گھر کا خرچہ ان کے پاس نہیں تھا جب شادی کرتے تھے کسی لڑکی سے ان کا بوچ اٹھاتے تھے ان سے احسان ہوتا تھا ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں عرب کے لوگ بڑے وحشی لوگ تھے یہ کسی کو قتل کرنا ان کے لئے پانی پینے تک ترہ آسان تھا جو جاہلیت آرے ہیں عرب تھے مشرقین وہ وہی اگر کسی کو قتل کریں اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں ان کے لئے وہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اس کے فیملی کو قتل کریں تو یہ قبائل جتنے تھے بہت بڑے زیادہ قبائل تھے عرب میں اس زمانے میں یہ سب مشرقین خنخار بے رحم اور بڑے غضبناک ہیں کس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیوں کہ انہوں نے ہمارے خداوں کی گستاخی کیا یہ کہنا نایہ دین لکھایا یہ پیغمبر کیا کہتے تھے کہ آپ کے خدا باطل ہیں یہ بطین کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے اور آپ کے والدین آپ جن پہ یہ فخر کرتے تھے کہ ہمارے آبا آجداد وہ سب جہنمی ہیں مشرق تھے تو یہ پیغمبر سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں وہ ان کے سب سے بڑا مجرم مشرقین کے نظر سے اگر آپ دیکھتے ہیں اس زمانے میں سب سے بڑا مجرم سب سے بڑا نسجیر بن امم الحید سب سے بڑا بدعتی سب سے بڑا مقدسات کا توہین کرنے والا کون ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ مشرقین یہ ان کا کوئی مورل باؤنڈری نہیں تھا کوئی اخلاق سے ان کو پابندی تو نہیں تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ سے جان بچا کر مدینہ آیا مدینہ وہیں سپورٹ نہیں ان کو کہہ سب مدینہ والے ان کے بڑے مخلص ہیں اس میں کچھ مخلص لوگ ہیں اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ماننے والے ہیں دیکھیں یہ بڑے خطرے میں اگر کوئی شخص کوئی مسلمان ان کے ہاتھ لگ جاتا ہے کہ یہ تو اسی آدمی کا آدمی ہے یہ تو اسی نبی کا آدمی ہے جو ہمارے ان خداوں کا گستاق ہے اس کا کھال اتارنے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے میں ان کو کوئی دیر نہیں لگتی وہ سمجھ رہے نا وہ عرب والے پیگنت ہیں وحشی قبائل تھے یہ لوگ اور یہ صدیوں تک وحشی رہے آپ کے جو عرب کے قبائل تھے نا اللہ جانتا ہے ناصر خسرو کے سفرنامے میں وہ لکھا ہے کہ میں عرب میں گیا تھا تو وہاں پہ میں نے اپنے انکوں سے دیکھا کہ یہ کھتے جو جیسے لوگ بکری پالتے ہیں یہ کھتے پالتے ہیں اور اسلام کے چار پانچ سات سو سالوات آٹ سو سالوات کھتے اس کو پھر زبا کرتے ہیں اس کو کاتے ہیں جیسے دوسرے لوگ دمبے کا گوش یا بکری کا گوش کاتے ہیں یہ کھتے کا گوش اسی طرح اس کو موٹا کر کے اس کو کاتے ہیں اس طرح یہ وحشی قوم تھی تو اس حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک بہت ارجنٹ سچویشن تھی تو اگر کسی قبیلے کے لڑکی سے وہ شادی کرتے نہ اس قبیلے کے دشمنی کم ہو جاتی کیونکہ وہاں پہ قبائل سسٹم تھا میرے بھائی سن رہے ہیں نا میرے بھائی آسو رہے ہیں قبائل کی قبائل سسٹم تھی ہے قبائل اگر آپ کا حلیف بن جاتا ہے تو پھر وہ قبیلے والے آپ کو تنگ نہیں کریں گے آپ کے خلاف نہیں لڑیں گے اور آپ کے ان ماننے والوں کو بھی تنگ نہیں کریں گے اور آپ جب کسی قبیلے میں شادی کر لیتے ہیں ایسا ہے کہ آپ اس قبیلے کا ایک فرد بن جاتے ہیں جب ان کا داماد بن جاتے ہیں اس کا فرد بن جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری شادیاں کی ہیں اور یہ شادیاں گھر بنانے کے لیے نہیں تھا گھر بنانے کے لیے نہیں تھا کسی اولاد میں ان کو کبھی اولاد ہی نہیں ملا کسی سے اولاد سوائے خدیجہ اور پھر ایک ان کے آخری جو جناب ماریہ پھر وہ بیٹا بھی ان کا جناب ابراہیم وفات ہو گئے تو یہ شادیاں اس لئے ہی تھی پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کے اسی بات کا جواب اللہ نے سورہ تحریم میں دے دی نوح علیہ السلام بھی نبی تھے نو نبی نہیں تھا لوت بھی نبی تھا ان کی بیوی کا مطلق قرآن کیا کہہ رہا ہے اور یہ آیہ کس لئے نازل ہوئی ہے یہ آیہ آئیہ عائشہ حفظہ کے لئے نازل ہوئی ہے آئیہ آئیہ عائشہ حفظہ کے لئے نازل ہوئی ہے تاکہ اگر کوئی سوچے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ سے کیوں شادی کیا حفظہ سے اللہ کہہ رہا کہ اس سے پہلے بھی ہوا ہے کوئی ضروری نہیں کہ اگر نبی اچھا ہے تو اس کی بیوی بھی ضرور اچھی ہوگی اچھا میرے بھائی تینکیو سر اللہ آپ کو جزائے خیر دیں ایک اور سوال یہ ہے کہ قرآن کے بارے میں قرآن میں آیت ہے کہ ہم نے کتاب نازل کی اور ہم خود اس کے محافظ ہیں اور آپ کے نزدیک یہ ہے کہ قرآن نامکمل ہے جس کی دلائل آپ اہل سنت کی کتابوں سے بھی دیتے ہیں تو اس آیا یہ نہیں کر رہا کہ ہم نے قرآن نازل کی اور ہم اس کی حفاظت کریں گے ہم نے ذکر نازل کیا ہے ہم اس کو حفاظت کریں گے ہم نے ذکر کو نازل کیا اور اس کی حفاظت کریں گے پہلی بات یہ ہے کہ ذکر سے کیا مراد ہے کوئی حدیث تو نہیں کہ ذکر سے مراد قرآن ہے ذکر سے مراد یا قرآن لیتے ہیں اس لیے کیونکہ اس میں نفذ نزول ہے نزول کا لفظ اسی لیے مفصیل کہتا ہے اس سے مراد قرآن ہے وائلہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ذکر سے مراد کوئی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو نبوت نازل ہوئی وہ ہو سکتی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں جو علم ہے قرآن کے علاوہ بہت کچھ ہو سکتا ہے پہلی بات پھر ہم اس کی حفاظت کریں گے اس کی اور تو بہت سارے مفصلین کہتے ہیں اس سے مراد خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ذکر نازل کیا ہے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظت کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ آیا اس طرح واضح تو بھی نہیں کہہ رہا کہ ہم نبی قرآن کی حفاظت کریں گے پھر دیکھیں میرے بھائی جس طرح قرآن کے ظاہر اہم ہے اس کا باطن اس سے زیادہ اہم ہے اس کے معانی دیکھیں اگر آپ میرے پاس ایک کتاب ہے اس میں ایسے اسی فیصد نوے فیصد آیات ایسے ہیں جن کا تفسیر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے پاس نہیں ہے بلکہ ننانوے فیصد آیات کی تفسیر نہیں ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر آیت نازل ہوتی تھے پڑھاتے تھے تفسیر بتاتے تھے کیوں نازل ہوئی ہے معنی کیا ہے اب کسی آیت کی تفسیر ہے سوائی پوچھ آیات کے ننانوے فیصد کی تفسیر نہیں ہے اس کے معانی تو زیادہ اہم ہے اگر ایک کتاب میرے پاس چلے الفاظ سب محفوظ ہیں جب معنی میں اختلاف ہے معنی مسلمانوں نے وہ تو بالعجمان مسلمانوں نے ضائع کر دی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث انہوں نے کیسے تفسیر کیا فلان آیات کی فلان وہ تو کسی نے نقلی نہیں کیا شیعوں نے نقل کیا کچھ مخالفین نے تو نقل نہیں کیا پھر تو اس میں نقصان ہی نقصان ہے صرف آپ الفاظ کو سیف کر لیں وہ باطن کو سیف نہ کریں اور پھر آپس میں لڑتے رہیں اس آیت سے کیا مراد ہے ٹھیک ہے نا اس آیت کی تفسیر کیا ہے تو نقصان تو سامنے آگیا نا پھر جب سنت کی طرف آتے ہیں بھائی سب دیکھیں جتنا یہ قرآن ہے اتنا یہ سنت اہم ہے سنت قرآن ہی کی طرف وہی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کتنے احادیث مسلمانوں کے پاس مکہ کے احادیث تو نہایت ہی کم ہے جو زیادہ مکہ میں تھے تیرہ سال مکہ میں تھے دس سال مدینے میں اور تیرہ سال مکہ والے حدیث کو بہت ہی کم بہت ہی کم شاید پانچ فیصد بھی ہوں ہے باقی سب مدینے والے ہیں ٹھیک ہے نا اور مدینے والے احادیث ان کا ایک خطبہ بھی مسلمانوں نے نقل نہیں کیا اور ان کا کام ہی تا خطبہ دینا روز خطبہ دیتے تھے تقریر کرتے تھے جمعہ کا خطبہ وغیرہ وغیرہ کچھ انقل نہیں کیا سوائے چھوٹے چھوٹے جملے اور ان میں بھی آپس میں خلاف ہے اور بھی کئی واسطوں کے ساتھ سات واسط ہے چھ واسط ہے وہ حدیث ضعیف ہے صحیح ہے اس میں خلاف ہے دیکھیں اگر ایک شخص باتیں کرتا ہے چلتا ہے پڑتا ہے شاید افتے میں تین چار دفعہ یا اس سے زیادہ تقریر کرتا ہے دس سال میں وہ بہت مٹیریل ہے دس سال میں وہ بہت زیادہ مٹیریل ہے وہ اتنی بڑی مٹیریل ہے کہ وہ ہزاروں کی جلدوں میں کتاب آ جاتی ہے اگر اس کو ہر بات کو ریکارڈ کریں وہ تو سب زائے ہے اس میں سے اب جماعت مخالفین کے ساتھ سب حدیث ملاتے ہیں ضعیف صحیح وغیرہ وہ دس ہزار سے زیادہ نہیں ہے دس ہزار سے زیادہ نہیں ہے سب حدیث ملاتے ہیں اس میں اگر ریپیٹیشن کو آپ نکال دیں ریپیٹیشن اگر شامل کر دیں تو احادیث زیادہ بن جائے لیکن اس میں جو ریپیٹیڈ ہے نا وہ نکال دیں ضعیف اور صحیح وغیرہ کو ملا کے دس ہزار سے کم ہے اور صرف اگر صحیح کو نکال دیں اس میں تین ہزار سے زیادہ نہیں ہے تین ہزار کے لگ بھگ تین ہزار پانچ سو تین ہزار چھ سو یا زیادہ زیادہ چھار ہزار احادیث ہیں اور وہ بھی احادیث اس ترنی کے لمبے لب میں احادیث ہیں وہ چوٹے چوٹے اکثر چوٹے چوٹے آدھا آدھا لائن ہے کلمات یہ تو ضائع ہو چکا ہے نا سنت اس میں تو شک ہی نہیں ہے کہ مسلمانوں کے پاس نہیں ہے وہ جو نالج پیغمبر لے کر آئے تھے اللہ تعالیٰ کی جانب صرف خطبے وغیرہ وغیرہ اس میں سے بہت کم بچا ہے مسلمانوں کے پاس یہ بھائی صاحب اگر قرآن کے الفاظ محفوظ ہوں یہ بقیہ مشکلات کو حل نہیں کرتا قرآن کے معانی وہ تیچنگز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تفسیر کی ان کی تیچنگز ہے قرآن کے مطلب وہ تو کسی نے نقل ہی نہیں کیا ان کے احادیث غیر قرآن تفسیر قرآن نقل نہیں کیا یہ کہ اسلام ناقص ہے وہی ناقص ہے ہمارے پاس اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے اس میں بلا شک بلا رہا ہے لیکن یہ جماعت مخالفین کے پرسپیکٹفز ہے شیعہ پرسپیکٹفز سے بالکل نقل نہیں ہے کیونکہ سب محفوظ ہے آخر میں ایک سوال میں پوچھنا جاتا ہوں کہ جو سائنٹیفک ایک تھیوری ہے تھیوری آف ایولیوشن کہ انسان کی ارتقاء ہوئی ہے بندروں سے اور پھر سارے اسپیشی سے تو اس کے اوپر آپ کی کیا راہ ہے ایمپاسی ہو اور اسپیشی دیکھیں اسپیشی دوسرے اسپیشی سے نہیں بندی اسپیشی کبھی دوسرے اسپیشی میں چینج نہیں ہوتی یعنی یہ ایمپاسیبل ہے اللہ کی خالقیت کے ایک بری دلیل یہی ہے کہ ہم دنیا میں دیکھ رہا ہم یہ خود بخود نہیں بن سکتا ہمارے ڈی اینے بہت زیادہ میچ ہوتے ہیں چمپینزی اور باقی دیگر جانوروں سے بلکل یہ ہے بہت زیادہ مختلف میچنگ بھی نہیں ہے کچھ مشترکات ہیں وہ تو ہر ایوان میں دوسرے سے مل جاتا آپ کو لیکن یہ اس سے چینج ہو کے بائی ایکسیڈنٹ بائی ایکسیڈنٹ یہ اس طرح ہوا یہ ہو ہی نہیں سکتا کتنے اس میں دیکھیں جیسے یہ کتاب ہے نا میرے پاس دیکھیں یہ کتاب اس میں الفاظ ہیں یہ الفاظ ایک خاص ترتیب سے ہوں گے یہ حروف جو ہے نا یہ دیکھیں یہ کیا ہے یہ ورڈ سیٹنگ ہے نا یہ الفاظ ہیں یہ واؤ پہلے ہوگا الف ہوگا خا ہوگا را ہو جیم ہوگا تو مطلب بنے گا نا میننگ بنے گا نا الفاظ کو آپ کسی طرح ڈال دیں وہ تو مانے تو نہیں بنے گا تو یہ دیکھیں کتاب بلکہ ایک فقرہ ایک جملہ اس میں مثلا فرض کریں پندرہ حروف ہیں پندرہ لیٹرز ہیں اگر آپ اس کو کلکولیٹ کریں کہ بائی ایکسیڈنٹ آپ ہلاتے جائیں نا اگر آپ مثلا کی بورڈ پہ کی بورڈ آپ کے پاس ہے ایسے ہی مارتے جائیں کہ پندرہ حروف اس میں سے ایک اسپیسیفک آپ کو سینٹنس دے دیں یہ پتہ ہے آپ کو آپ اس کو کلکولیٹ کریں آپ ہر سیکنڈ میں مثلا دس لیٹر کو بھی دبائیں یہ بگ بینگ سے لے کر آج تک آپ خود اس کو کلکولیٹ کریں جیدہ پروبیلٹی ہے پروبیلٹی یعنی بگ بینگ سے آج تک یہ وہ ٹائم کافی نہیں ہے یہ ایک فقرہ جس میں مثلا بیس ورڈز ہیں اگر آپ ایسے رینڈم لی مارے ہیں کی بورڈ کو یہ جملہ بن جائیں یہ آپ مارتے جائیں یعنی اگر بگ بینگ ہے پندرہ بلیون یورز بیفور یا یہ اسٹیمیٹ ہے ساڑھے پندرہ پندرہ بلیون یورز ساڑھے چودہ ساڑھے چودہ ابھی یہ ٹائم کافی نہیں ہے انسان کی ڈی این اے جو اوف وہ کیا ہے بھئی یہ کتاب اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے انسان کی جو ڈی این اے ٹھیک ہے نا بلکل یہ کچھ بھی نہیں ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے یعنی بڑی سے بڑی لائبری لے کے آئیں اس میں انسان کی ڈی این اے میں جو فارمیلہ ہے جو لیٹرز ہیں جو ایک سپیسیفک انفرمیشن کی ایرینجمنٹ ہے جیسے اس کتاب میں بہت کمپلیکس ہے اسی طرح ہوگا تو انسان ہوگا اگر اس میں آگے پیچھے کریں نا انسان نہیں بنے گا کوئی اور چیز بنے گا تو اس طرح رینڈم لی اور پر دیکھیں یہ بائی چینس دیکھیں جب چیمپانزی کو آپ کہتے ہیں کوئی انسان بن جاتا ہے دیکھیں دی این اے انفرمیشن لاست ہوتی یہ گین نہیں ہوتی یعنی ایمپروومنٹ کی طرف نہیں جاتی کیونکہ آپ دیکھیں اگر آپ ایک کالے آدمی کو لے کے جائیں سفیدوں کے شہروں میں یا ایسے کتے کلے جو کالا کتہ ہے کمیونٹی میں لے کے جائیں اس کا جو پہلا نسل ہوگا کیسا ہوگا مثلا شاید کچھ براؤن ہو جائے اس میں کچھ کالا رنگ آئے گا تین چار نسل کے بعد وہ کالا کتے کے اثر نہیں رہ گا اس کے جتنے کتے کے بچے ہوں گا وہ سب سفید ہوں گے تین نسل چار نسل کے بعد یعنی کیا ہوگا اس کا جینز بالکل لاس ہو جائے گا میری بات کو بات یہ ہے اگر ایمپروومنٹ بنتی ہے ایک دفعہ ایمپروومنٹ تو نہیں بنتی اتنے زیادہ ایمپروومنٹ تینے پہلی بات یہ ہے ایکسیڈنٹ کے ذریعے ایمپروومنٹ نہیں بنتی ایکسیڈنٹ ہمیشہ ڈسٹروئی کرتا ہے جینز کو بھائی ایکسیڈنٹ ایمپروومنٹ نہیں بنتی ایکسیڈنٹ ڈسٹروئی کرتا ہے اگر ہم فرض بھی کریں کہ کبھی ایسا ہوا بھائی چمپانزی نے چمپانزی کے ساتھ اس نے کپیلیٹ کیا ہے اس کے بچے پیدا ہوئے اس میں کچھ ایمپروومنٹ آئی ہے کسی ایکسیڈنٹ کی بنا پر اس کی جینز میں حالانکہ یہ یہ بہت کم ہے اس کا احتمال ہمیشہ ڈسٹروئی کرتا ہے یہ اگلی نسل میں یہ ضائع ہو جائے گا یہ ایمپروومنٹ آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات کو اگلی نسل میں کیونکہ اسی نے اسی کمیونٹی میں شادی کرنی ہے اس چمپانزی نے اسی کمیونٹی میں دوسرا جین پول میں اس کو ملاب ہو جائے گا پھر جو توڑی بہت ایمپروومنٹ آئی وہ ضائع ہو جائے گا ختم ہو جائے گا ایمپروومنٹ اتنی زیادہ کبھی نہیں ہوتی کہ وہ بلکل پھر وہ لاس نہ ہو جائے وہ گین جو ہے لاس نہ ہو یہ کبھی نہیں ہوتی ایمپروومنٹ اگر پہلی بات ہے ایمپروومنٹ آسل نہیں ہوتی دسٹرکشن ہوتی ہے انفورمیشن کی اگر حاصل بھی ہو جائے تو پھر کیوں کہ وہ اسی کمیونٹی میں اس کی دوبارہ دوسری اسی جین پول میں وہ رہے گا تو وہ انفورمیشنز آیا ہو جائے گا تو یہ کبھی ایمپروومنٹ حاصل نہیں ہوگا پر یہ کہ ایک سپیشی مثلا دوسری سپیشی بن جائے مثلا ریبٹ ایگل میں چوہ چوہ کیٹ میں یہ تو بلکل پاگل ہے بہرحال اگر آپ ٹائم دیکھیں جو زمین کی عمر ہے زمین کی جو ایج ہے ساڑھے چار بلین مجھے جو یاد پڑتا ہے میں نے بہت سال ہوگئے نہیں پڑھے چار بلین ہے پر ایک کھول ڈاؤن کے بعد کتنا ہے دو بلین ایفز دو بلین ایفز یہ بلکل کافی نہیں ہے یہ ٹائم کافی نہیں ہے اگر ہم اس کو مان بھی لنا کہ یہ پاسیبل ہے یہ ٹائم کافی نہیں ہے اتنے زیادہ ویرائیٹیز آنے کے لیے اور اکثر ویرائیٹیز اچانک ظاہر ہوئے جو فاصل فاصل ریکرڈ ہے اب پیچھے ایک سو ایک سو پچاس ملین نہیں اس کے پیچھے چلتے ہیں اس کے بعد اچانک ایک دفعہ یہ چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں اس سے پیچھے جو ایک سو پچاس ملین ایئرز سے پیچھے جب آپ چلے جاتے ہیں اس میں جو فاصل ریکرڈ ہے اس میں ویرائیٹی نہیں ہے یعنی یہ جو کہتے ہیں یہ ایولوشن والے کہتے ہیں کہ دو بلین ایئرز میں بہت ساری چینجز ہیں دو بلین ایئرز کافی نہیں اللہ جانتا ہے کہ ایک چھوٹے سا امیبیا جو ہے اگر جو اس کی جنوم اتنا کمپلیکس ہے وہ سب سے زیادہ سمپل لائف جو ہے یہی سنگل سنگل سیل جانور ہوتے ہیں وہ ہوتی ہے اس کی جنوم صرف اب سیل اسٹرکٹر کو چھوڑیں کہ سیل میں میٹرو کانڈریہ ہوتا ہے اس میں نیوکلوس ہوتی ہے وہ کیا بلا ہوتے ہیں وہ عجیب ہے سیل اللہ جانتا ہے ایک کائنات ہے ایک سیل صحیح کہہ رہا ہوں نہیں کہہ رہا ہوں اب بائیل جی پڑھیں ایک سیل ایک کائنات ایک کائنات ایک دنیا ایک جہان ہے جیسے جیسے ہماری دنیا کمپلیکس ہے اس کو سمجھنا بڑا مشکل کام ہے ایک سیل اسی طرح کائنات ہے اب اس سیل کے اندر اس کا جو جنوم ہے اتنا کمپلیکس ہے اس کا بائی ایکسیڈنٹ بننا بھائی یہ جو یہ جو کہتے ہیں نا دو بلینئرز ہیں ارث کا زمین کا عمر یہ دو بلینئرز اگر آپ بگ بینگ سے آج تک اس کو ایک بلین دفع بھی ریپیٹ کریں یہ کافی نہیں ہے کہ وہ بائی ایکسیڈنٹ بن جائیں کیونکہ اس میں اتنے ویریبلز ہیں تو یہ بالکل ایک مزاق والی چیز ہے ایفولوشن یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اللہ کے یہ چیزیں نہیں ہو سکتی خود بخود بائی ایکسیڈنٹ ان کا بنانے والا ایک بہت ہی پاورفول ایک بہت ہی حکیم ایک بہت ہی جتنا سوچیں اس کی قدرت میں اس کی حکمت میں اس کی علم میں انسان کا عقل اور مزید دنگ رہ جاتا ہے انسان اپنی چھوٹے ہونے کا احساس کرتا ہے اپنی ناچیز ہونے کا احساس کرتا ہے یہ خالق ہے ہمارا زندہ جان چیزوں کا اور دوسرے چیزوں کا جو غیر زندہ ہیں سب کا اللہ آپ کو سلامتی دے میرے میں جو ایتھیسٹ ہیں وہ سوال اٹھاتے ہیں کہ اگر ایولیوشن نہیں ہوئی تو اگر آپ کہتے ہیں اسلام میں حضرت آدم سے نسل چلی ہے حضرت آدم اور حضرت طبعہ سے تو کیا ان کی پہلی جنریشن یا پہلی نسل جو ہے وہ انسسٹ کے تھروں آگے سے پھر بڑی ہے اور حدیث میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے سپیشل مخلوق خلق کیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے لئے سپیشل مخلوق خلق کیا تھا ان سے اس کی شادی ہو لیکن آسمان سے کوئی مخلوق ایسا خلق کیا تھا کہ ان سے ان کی شادی ہو جائے اتنے ہی سوال تھے آخر میں آخر میں ایک ریکویسٹ کرنی تھی میں نے آپ سے کہ اپنے جو لوگ جو نیو سٹوڈنٹس ہیں جو اہلتشیو کے اقائد یا فروہی مسائل کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ ان کے لئے اگر ایک ہی کسی ایک چینل پہ یا ایک پلیلیسٹ بنا کے تمام اقائد قرآن و سننہ تعلیبیت کے احکام کے ساتھ ٹیم کی ضرورت ہے بھائی میرے پاس ٹیم نہیں ہے نا ریکارڈ کروا دیں ٹیم ہوتا نا میرے پاس اگر ٹیم ہوتا تو کر لیتا بھائی یہ بہت بہت جو باتیں کہہ رہے ہیں نا اگر یہ تمام دعوت اوہ شیعہ شیعہ میرے شیعہ میرے مخالف ہیں اوہ شیعہ جو ہے نا ان کے پاس دلیل والی کچھ بھی نہیں میرے خلاف تیس تی سیکنڈ کے کلپ بناتے ہیں کہ دیکھو اللہ یاری کافر ہے سب گالی دیتا ہے سپورٹ کوئی نہیں کرتا یہی تو مسئلہ ہے کہ ہلے تشیعہوں میں اتنے زیادہ آگے سے فرقے ہیں کہ بندہ پھر اگر کوئی اقائد نہیں فرقہ فرقہ کوئی نہیں ہے وہ نہیں وہ اس ناشری ہیں وہ فرقہ فرقہ کچھ بھی نہیں ہمارے فرقے کے لوگ ہیں بس ان سے کہہ دو کہ بس بارہ امام کو میرے جرم ہی ہے میرے خلاف کیوں ہیں میں کہتا ہوں بارہ امام علیہ السلام کو اتباہ کرنی ہے غیر کی اتباہ نہیں کرنی ہے یقین جانو اللہ کی قسم اللہ کی قسم یہ قم والے نجف والے مولی حضار دی یہ زاکر حضار میرے کیوں مخالفت کرتے ہیں اس لئے نہیں کہ میں نے کہا کہ بھئی کوئی تم آکے اسرائیل کے ساتھ بیعت کرو میں نے کبھی نہیں بولا کہ آکے تم امریکہ کے ساتھ بیعت کرو حالان کے میرے عقیدہ یہ ہے کہ امریکہ جو ہے بہت سارے اسلامی ملکوں سے بہتر ہے میرے عقیدہ یہ لیکن الگ بات ہے لیکن اس بات کو کوئی نہ مانے وہ تو سب جانتے ہیں امریکہ بہت سارے سے وہ ویزا ملے نا تو سب مولی در یہ آئیں گے لیکن وہ اسی لئے میری مخالفت کرتے ہیں کہ میں نے بولا کہ میں اتھار علیہ السلام کی اتباع کرنی ہے کسی اور کی نہیں کرنی ہے تو یہ جو ہے ان کی چڑھ مجھ سیسی بات پر ہے لیکن آپ جو بات کر رہے ہیں میں بحد جتنی میری طاقت ہیں میں کر لوں گا انشاءاللہ لیکن اگر میرے پاس ایک ٹیم ہوتا نا ساتھ آٹھ آدمی ہیں تو میں بولتا ہوں اللہ پاک آپ کو لمبی زندگی دے اگر آپ قرآن کی تفسیر اور صرف ضروری آقائدی ریکارڈ کروا دے تو ایک بہت بڑا دعوت کے کام ہو جانا ہے انشاءاللہ آپ کو کتاب ہے اس کا نام ہے حق الیقین اللہ مجزی کی حق الیقین اردو زبان میں اس کو پڑھیں ٹھیک ہے نا اللہ آپ کو سلامتی دے اللہ آپ کو عزت جی تینکی سو مچ تینکی تینکی میں اللہ بلیس تینکی